موسیقی قسموں وعدوں اور رابطوں کا موسم آ گیا ملک بھر میں انتخابی موہیم کا پہلا سنڈے پی ٹی آئی آٹھ سے اپنی انتخابی موہیم شروع کرے گی کپتان میاں والی میں کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے جلسے کی تیاریاں جاریں پنڈال کو پارٹی پر چمو اور بینر سے سجاہ دیا گیا نون لیگ کل کراٹی سے انتخابی موہیم شروع کرے گی عام انتخابات کے لیے لاہور کا مارکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں کانٹے کے مقابلے قومی اسمبلی کے چودہ ہلکوں میں تحریک انصاف اور لیگی امیدوار آمنے سامنے ہوں گے سب سے بڑا مقابلہ انہیں 131 میں ہوگا امران خان اور خواجہ سعید رفیق مددہ مقابل ہوں گے مریان نواز اور یاسمین راشد انہیں 125 جبکہ انہیں 139 سے آیاز صادق اور علیم خان میں جوڑ پڑے گا سامق صدر آصف علی زرداری کے اسلام آباد میں ڈیرے پیپلز پارٹی نے انتخابی امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دے دی آصف زرداری کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں انتخابی مہم کی حکمت عملی اور دیگر امور زیر بحث آئیں گے آج سے سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے قومی اور سبائی ٹکٹس کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید انتخابی مہم کے لیے موٹر سائیکل پر نکل آئے کہتے ہیں اب موٹر سائیکل پر ہوں آخری دس روز میں سائیکل پر ہوں گا اقتدار میں آ کر نالا لئی ایکسپریس اور غازی بروتہ پروجیکٹ مکمل کروں گا ملکی لوٹی دولت واپس لاؤں گا متحدہ مجلس عمل آج پشاور سے انتخابی موہم کا آخاز کرے گی رنگ روچ پر پہلے انتخابی جلسے کی تیاریاں چاری مولانا فضل الرحمن سراج الحق اور دیکر رہنما خیطاب کریں گے اسحاق ڈار پاکستان میں بیمار لندن میں تیماردار سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے لندن میں سہت مندانہ سرگرمیاں اسحاق ڈار کی ہارلے سٹریٹ اسپتال سے نکل کر سڑکوں پر مٹر گشت پاکستانی عدالتوں میں بیماری کا بہانہ نواز شریف کی میڈیا ٹاک کے دوران اسحاق ڈار کی چھپکے سے نکلنے کی کوشش نواز شریف کا سمدھی مفرور ہے رہنما تحریک انصاف بابر آوان کی سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر تنقید کہتے ہیں سمدھی نے پاکستانی عوام پر پٹرول کا بوجھ ڈالا جو سپریم کورٹ نے پکڑ لیا خواد چودری کا کہنا ہے اسحاق ڈار کو واپس لیا جائے اور قانونی کار روائی کی جائے شریف خاندان کی مزید جائے دادوں کا برطانی اخبار ڈیلی میل نے بھانڈا پھوڑ دیا شریف خاندان ایون فیلڈ کے علاوہ بھی برطانیہ میں کئی جائے دادوں کے مالک اخبار نے عربوں روپے کی جائے دادوں کی تفصیلات جاری کر دی کرپٹ حکمرانوں نے منی لانڈنگ کے ذریعے قوم کی دولت پر ڈاکہ ڈالا عمران خان کا ٹوئیٹ کہوٹا میں لیگی کارکنوں نے سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کی گاڑی کا گہراو کر لیا ووٹر کو عزت دو اور گو عباسی گو کنارے نولیگی کارکنوں نے کافی دیر تک راستہ روکے رکھا پولیس کی مداخرت پر شاہد خاکان عباسی کو راستہ ملا گوچھا مالا میں مسلمی قنون کے خلاف ووٹرز نے مختلف علاقوں میں بینرز لگانا شروع کر دیئے سڑک بنانے کا جھوٹا آوازہ کرنے والے ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ ہو بینرز پر نارے ترج پاکستان نے مقامی وسائل سے سیٹلائٹ تیار کر لیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ٹیس ون اے سیٹلائٹ آئندہ ماں خلا میں چھوڑا جائے گا اب ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے مقامی سطح پر تیار کردہ سیٹلائٹ ریموٹ سینسننگ کے لیے استعمال ہوگا سیٹلائٹ زمین کے جغرافیے موسم اور ماحول سے متعلق سائنسی تحقیق میں معاون ہوگا فیرس میں فائننشنل ایکشن ٹاسک فورس کا بازابتہ اجراس آج شروع ہوگا پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کریں گے جلائی میں ایف اے ڈی ایف کے وفد کا پاکستان کا دورہ بھی متوقع پاکستان کا نام بازابتہ طور پر گریم ممالکی فیرس میں شامل ہونے کا خطشہ قبائلی عوام کا آئینی حقوق کے لیے اسلام آباد میں اتجاجی مظاہرہ پانچ فے روز بھی جاری مظاہرین کا کہنا ہے کہ فاتح میں ابھی الیکشن کا نقاد مشکل ہے تو جنرل الیکشن کا وقت آگے کر دیا جائے حکومت کی طرف سے آج بھی کوئی نہ آیا تو الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کریں گے ترکی میں عام انتخابات پولنگ کامل جواری ملک بھر میں پانچ کروڑ ترے سٹھ لاکھ بائیس ہزار چھ سو بتیس رائے دہندگان آج ووٹ ڈالیں گے صدارتی الیکشن میں طیب اردوان سمیت چھ امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں سارانہ وائٹ نائٹ فیسٹیول نے سمہ بان دیا آتش بازی کے شاندار مظاہرین نے آسمان پر رنگ و نور بکھیر دیا روشنیوں کا نظارہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ امڑائے